اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے فٹ فٹ زبردست ہوں گے الحمدللہ آپ کا بھائی بھی ٹھیک ٹاک زبردست ہے دوستو آج میں ایک پبلک اویرنیس کی ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں جو کرونا وائرس کے ریلیٹڈ ہے کہ کرونا وائرس دراصل ہے کیا یہ ایک اکیلہ وائرس نہیں ہے یہ وائرسیز کی ایک پوری فیملی ہے جو ڈیٹھ سو سے زائد وائرسیز پر مشتمل ہے اور یہ وائرس آپ کے ریسپیریٹری سسٹم یعنی سانس لینے کے نظام کو خراب کرتا ہے اور اس کی ابتدائی علامات میں خانسی، زکام، سینے کا درد، بخار وغیرہ کا ہونا شامل ہے اور اگر بروقت علاج نہ ملے تو انسان کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کرونا وائرس پھیلتا کیسے ہے عام طور پر یہ وائرس جانوروں سے پھیلتا ہے اور ویڈیو میں دکھائے جانے والے جانور زیادہ تر کرونا وائرس پھیلانے کا باعث بنتے ہیں اور پھر ان جانوروں کو چھونے سے یا ان کی ہینڈلنگ سے یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو جاتا ہے اور پھیلنا شروع ہو جاتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی ہسٹری کے بارے میں آج سے پہلے یہ وائرس دو بار انسانوں اور جانوروں کو نشانہ بنا چکا ہے جن کے نام ہیں سارس اینڈ میرس سارس یعنی سویر ایکیوٹ ریسپاریٹری سینڈروم مرس یعنی میڈل ایسٹرن ریسپاریٹری سینڈروم سارس دوہزار دو میں یہ وائرس چائنہ میں ریپورٹ کیا گیا اور دوہزار دو سے دوہزار چار تک یہ چائنہ میں پھیلا رہا اور اس کی وجہ چمگادر بتائی جاتی تھی اس وائرس سے کافی باری تعداد میں انسانوں کی امواد ہوئیں اور دوسرا وائرس تھا مرس جو دوہزار بارہ میں سعودی عرب میں ریپورٹ کیا گیا اور اسی سال سعودی عرب کے علاوہ جارڈن اور دبائی میں بھی اس کے کچھ کیسز سامنے آئے اور زیادہ تر وبا انٹوں کے گوشت اور دودھ کی ہینڈلی کی وجہ سے پھیلی تھی جی دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں آج کل جو وائرس پھیل رہا ہے جس کو نویل کرونا بولتے ہیں ریسرچرز کے مطابق نویل کرونا وائرس چائنہ کے صوبے وہان سے نکلا اور اس کی وجہ چمگادر اور سامب بتائی جا رہی ہے جن جن ملکوں میں یہ ابھی تک پھیل چکا ہے ان میں چائنہ، کینیڈا، فرانس، یو ایسے، ہانگ کانگ، ساؤتھ کوریا، جیپان، آسٹریلیا، نیپال، تائیوان اور ملیشیا ہیں الحمدللہ دوستو پاکستان میں ابھی تک اس کا کوئی بھی کیس رپورٹ نہیں کیا گیا لیکن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے خطرے کو بانپتے ہوئے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے ایمرجنسی کاؤنٹر نسب کر دیئے ہیں دوستو کرونا وائرس کی فیلحال کوئی بھی ویکسین دریافت نہیں ہو سکی لیکن ڈاکٹرز کے مطابق اس کی کچھ حفاظتی تدابیر ہیں جن کو اپنا کر ہم اس وائرس سے بچ سکتے ہیں ایک تو آپ اپنے مو پر ماسک چڑھا کر رکھیں اور اگر آپ خانسی کریں یا چھینکیں اور ہاتھ مو کو لگ جانے کی صورت میں فوراں دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھویں آج کل خانسی، زکام، سینے کی درد، گلے کی خراش، حلقہ بخار ان علامات کو سیریس لیں اور فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں پیارے دوستو آخر میں ایک بات کہوں گا لاکھوں وائرسز اور بھی آ جائیں لیکن موت صرف اور صرف اللہ کی مرضی سے آئے گی